جس کا نام تھا شاہستہ ابو شاہستہ اور اس کی بہتری کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک ہزار کھڑ سوار سپاہیوں پر خالف تھا کتنے ایک ہزار اتنا بڑا پہلوان اتنا طاقتور شام والوں کے لشکر کی کمر کی ہٹی تھا شام والوں کے لشکر کی کمر کی ہٹی تھا اور اس کے ساتھ بیٹے تھے مولا کے لشکر میں سے ایک نقاب پوش آیا مولا کے لشکر میں سے ایک نقاب پوش آیا جو کم عمری میں تھا جو بڑا ہی گم عمر تھا جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا اس نے کہا کہ اے شام والوں کوئی ہے جو میرے مخالف مخابلے پر آئے ایک کو بھیجا ایک وار میں دو تکڑے کر دیئے شامسہ پہلوان کا پیٹا تھا کٹ گیا دوسرے کو بھیجا کٹ دیا ساتھ بیٹوں کو کٹ دیا ابو شاہ ساتھ دلوار لے کر میدان میں کودا اور وہ لننے لگا حضرت یعطیہ سے ابن علی نے ایک وار میں اس کے دو تکڑے کر دیئے سر پر مار لگی وہ دو تکڑوں کے ساتھ گر گیا میدان میں کوہران پڑ گیا یہ علی ابن ابھی طالب ہے یہ علی ابن ابھی طالب ہے علی کے سوا ایسا کوئی وار نہیں کر سکتا ہم علی کے لشکر میں سے خود مولا بھوڑا لے کر گئے لوگ پریشان ہو گئے علی یہاں پر ہے تو یہ کون ہے علی یہاں پر ہے تو یہ کون ہے مولا قریب گئے جا کر نقاب کو ہٹا کر کہا یہ علی نہیں ہے علی کا بیٹا سبحان اللہ نہ رہے ہیں تکڑی نہ رہے ہیں